کس چیز سے پیاس بجائیں گے آپ اپنے نوکری شائن؟ کس چیز سے پیاس بجائیں گے آپ اپنے شارعرک واسناؤں سے؟ کام مقتصہ سے؟ تو ایسے سے کتنا پیسہ چاہیے؟ کتنا چاہیے؟ کتنا مل جائے گے تو سب ٹھیک رہے گے بتائیے؟ کتنا مل جائے گا تب آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی؟ کتنی سفلتہ مل جائے گے تب؟ کتنا سمان مل جائے گا؟ جب پکا رہے گی نوکری پکی جب؟ کتنا سونا چاہیے؟ کتنے جیو رات چاہیے؟ پربو جی کہتے میرے پاس آؤں میں پاس آؤں میں تم کو جیون کی جل سے بانے پیناؤں کیونکہ جیون کا جل میں ہوں جو مجھ کو پیے گا مطلب جو میرے پر وشواس کرے گا جو میرے پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوئا کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں پیاسا ایک بار میں بھروسہ دوں گا ایک بار تم اس کو پیوگے چک کر کے دیکھو پربو بھلا ہے کی نہیں ہے؟ چک کر کے دیکھو پربو بھروسہ من ہے کی نہیں ہے؟ اگر پربو نے ہمیں پا لیا ہم پربو کے ہو گئے تو پھر دنیا کیا کہتے ہیں؟ ایک پربو کی ایک سی وقت نکائے نا کہ ہمارے بھیتر پرمیشر کی آتما کا ایک ایسا کام ہونا چاہیے کہ ہمارے بھیتر سے ساری جو باقی دنیا کی چاہتے ہیں وہ باہر نکل جائیں طاقت کے ساتھ چک کر یہ ہمارے اندر پرمیشر کے پرمیشر آتما کا کام ہے ہی نہیں تو ہماری چاہتے ہماری اچھائیں ہماری بھاونائیں ہماری سوچ ابھی بھی سنزار کی چیزوں میں لپتی ہوئی ہیں تو کہ کیا کرے ، کیا کرے؟ چھوٹتا نہیں ہے vичноین همارے چوٹتا بھائی کیوں نہیں تمہاری دماغ کسی اور چیز میں چلتا کیوں نہیں ، کیوں تو مفت میں دے گا ، کیونکہ اس نے کیمہ چکا دیا اس نے ہم کو اور آپ کو ہماری بھیمشر ٹک Jason's چکا نے کے لئے ساتھ ہی ساتھ پروزی یہ بھی کہتے ہیں لیکن انتک جو بنا رہے گا جو جیپ آئے گا کون جیپ آئے گا جو انتک بنا رہے گا اس کو یہ ساری بستوں میں ملیں گی وہ میرا ہوگا لیکن سات میں سات میں آٹھے پاد میں ایک چیتاب نہیں بھی ہے یہ مفت کو پانی ضرور ہے لیکن مفت کو پانی ان کے لیے ہے جو اس کے پیچھے چلیں گے اس کے بچنوں کے انسان موسیقی